اسلام علیکم ویورز رومانہ کے کچن میں اپنی پیاری بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بیف کی شامک کباب جس کے لئے ہم نے ایک کلو بیف لیا ہے اور آدھا کلو ہم نے چنے کی دال لیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ہم نے پریشر کو کر چھولے پہ چڑھا دیا ہے اس میں ہم نے گوش شامل کیا ہے اس میں ہم پانی شامل ہی کر دیں گے دو عدد ہم نے درمیانی سائز کی پیاز لیا ہے یہ لیسن کے چند جوے لیا ہے ہم نے لیسن شامل کریں گے ادھا کپ پیسٹ 2 ٹیبل سپون شامل کریں گے بیچ میں 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چیری پیس سرک مرچیں شامل کریں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون ہلدی شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون سوکا دھنیا شامل کریں گے چار لونگ شامل کریں گے چھوٹ لونگ ڈال دیں گے اس میں بڑی الائچیں ڈال دیں گے اس میں دو عدد بڑی الائچیں ڈال دیں گے ڈال چینی کے سٹکس ڈال دیں گے اور نمک شامل کریں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں میں نے 1.5 ٹی سپون ڈال دیں گے اپنی چیزوں کو ہم اس میں مکس کر کے اور اس کو پریشر بند کر دیں گے جب ہمارا ہاف کوک ہو جائے گا گوشت تب ہم اس میں اپنی دال شامل کریں گے اسے ہم ہاف کوک کرتے ہیں اس کے بعد اس میں اپنی دال کو بھی شامل کر لیں گے جب تک ہمارا پریشر سلتا ہے یہ ویورز ہمارا گوشت ہاپ کو کھو چکا ہے اب اس میں ہم اپنی دال شامل کریں گے ویورز اس میں ہم اپنی دال شامل کریں گے دال ہم نے 1.5 کلو لیا اور گوشت بیو کا ہم نے لیا 1 کلو اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے ہم جس میں یہ دال بھی کوک ہو جائے گے اور جو بات ہی رہ گیا ہے جو ہاف کوک ہو جائے گا دال کے ساتھ دس منٹ ہم نے اس کو پہلے کوک کیا ہے سیٹی ہماری جو ویسل ہے وہ ہی لیا ہے پریشر کی اب اس کو دس منٹ کے لیے ہم دوبارہ ویسل دیں گے جب تک ہمارا یہ گوشت کرتا ہے ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے آکے ویورز یہ دال ہماری ہو گئی ہے یہ دیکھیں دال ہماری کل گئی ہے اور اب ہم اسے پیس لیں گے آپ چاہے اسے چوپر میں پیس لیں چاہے اسے گرینڈر کر لیں وہ سیل بٹے پہ پیس لیں میں اس کو پیس کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ویورز ڈال ہماری پیس کے تیار ہو چکی ہے ہم نے گوشت اور ڈال کو پیس لیا ہے اب اس میں ہم 6 سے 7 ہری میٹجیں ڈالیں گے یہ میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور اس میں ہرا دھنیا بھی شامل کریں گے اب ہم اب اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک جان کر لیں گے مکس کر کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اتنے میں ہم اپنا آملیٹ کا آملیٹ سٹائل میں پیاز بھی کٹ کریں گے اور وہ بھی اس میں شامل کریں گے ہم ایک عدد پیاز ہم نے یہ شامل کر لیا بیچ میں اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیچ میں یہ اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے ساتھ ایک جان ہو جائے گی ساری چیزیں اب اس کی ہم کباب بنائیں گے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا مسالہ لے کے اس کے گول گول کباب بنائیں گے بیوز اسی طرح ہم اپنے تمام کباب پیار کریں گے مسالہ لیتے جائیں گے اس کو گول بنا کے اپنے ہتھیلی کی مدد سے اور تیار کریں گے اس کو پھر ہم بیوز یہ ٹکیاں تیار ہیں اور انڈہ میں نے پھینٹ لیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے ایک ایک کر کے ہم اسی طرح انڈے میں ڈپ کرتے رہیں گے اور اپنے تبوے میں یا فرائی پین میں اس کو فرائی کریں گے ہم بیوز یہ ہماری ایک سائیڈ سے ہو گئی ہے ہم اس کو پھلٹ لیں گے ماشاء اللہ ان کا کلر کتنا پیار آیا ہے اس کو ہم اپنے تبوے کی سائیڈ پر کر دیں گے اسی طرح پر ہم تمام ٹکیاں کو ہم دل لیں گے باقی کو پھلٹ لیں گے ہم بھی اس طرح ڈال دیں گے یہ وہ ہوگی ہونک آپ اپنے گھروں میں بنائیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ کس طرح کی بنی تھی اسے ہم ٹیشو پر دکال لیں گے اس کا ایک سٹر آوری نکل جائے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ